وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وآشہدو اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریک علہ وآشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ سلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن احتدہ بہدہ وستنہ بسنتہی یلیومی دین و بعد معزز ناظرین و سامعین اس وقت میری سامنے جناب مفتی تاریخ مسعود صاحب کی ایک ویڈیو کلپ ہے جسے میرے پاس میرے ایک ساتھی نے بھیجا جس میں بنیادی طور پر روزے کی حالت میں ٹوچ پیسٹ کرنے کا کیا حکم ہے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اور اس کے دوران انہوں نے بہت ساری ایسی باتوں کا دعویٰ کیا جو صحیح نہیں ہیں غلط ہیں لہٰذا آج کے اس درس میں میں انہوں نے جو غلط دعویٰ کیے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اسی موضوع کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں مفتی تاریخ مسعود صاحب دیوبندی مشہور عالم ہیں اور ان کی طبیعت میں توازو بھی ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے مسلک کی خامیوں کو بھی بیان کرتے ہیں اور مسلک اہل حدیث کی اچھائیوں کو بھی بیان کرتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے توازو سے زیادہ یہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت ہے جس کی تعریف ہر وہ شخص جو عصبیت سے پاک ہو عادل اور منصف ہو وہ مسلک اہل حدیث کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بارہار بنیادی مسئلہ اس ویڈیو کلیپ کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹورٹ پیس کرنا مکروح ہے اور پھر اس کے دوران انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں غلط دعوے کیے ہیں آئیے پہلے ان دعاؤں پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور علم اور تحقیق کے میزان میں اس کو پرکتے ہیں اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے ٹورٹ پیس کرنے کا کیا حکم ہے شریعت میں وہ آخر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ بیان کرتے ہیں کہ المحنت المفنت یہ اس کتاب کے اندر اس کتاب کے مولف ہیں مخفق المحدثین حضرت مولانا خیر رحمت سہان پوری اس کتاب کے مصنف ہیں اس کتاب کے اندر انہوں نے دو بند کے جو علماء ہیں ان کے عقائد بیان کی ہیں وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ المحنت المفنت یہ عربی میں ہے اور یہ دیکھیں کتاب میرے سامنے ہے میرے ساتھ ہے کتاب یہ اس کتاب کا جو عنوان ہے عقائد علماء اہل سنت دو بند وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دو بندی عقیدیں ہیں جبکہ اس کتاب کے اندر اس اسلاف سے متواتر عقیدیں ہیں اور اجمائی امت سے ثابت شدہ عقیدیں ہیں یعنی اس کتاب کے اندر جو مولف نے محدث فخول محدثیر حض مولانا خیل آمد سان پوری رحمت اللہ علی نے جو عقیدیں بیان کیے ہیں وہ اجمائی امت سے ثابت ہیں اور یہ اسلاف سے متواتر عقیدیں ہیں یہ انہوں نے کہا ہے اس کلیف کے اندر جو میرے پاس میرے اکساتھی نے بھیجی ہے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اور اس کتاب کے اندر چند سوالوں کے جوابات دیئے گئے ہیں تقریباً چھبیس سوالات ہیں جس کے انہوں نے جوابات دیئے ہیں جوابات دینے سے پہلے انہوں نے اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے اور جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر کہ ہم اور ہمارے مشایخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائی خلق حضرت امام و حمام امام آزم و حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہوں کے یعنی فروع میں ان کے مقلد ہیں فروع نماز کیسے آپ کو پڑھنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے زکاة کیسے دینی ہے جو فروع کہتے ہیں اور وصول و اعتقادات میں پیرو ہیں امام ابو الحسنہ شریع اور امام ابو منصور ماترودی رضی اللہ عنہما کے یعنی وصول میں امام بھونیفہ رحمت اللہ علیہ کے وہ مقلد نہیں ہے وصول اور فروع کی تقسیم ہم اسے بہتر نہیں سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے جو تقسیم کی ہے کہ فروع کے اندر امام بھونیفہ رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں اور جو وصول ہیں اور جو اقائد ہیں ان میں ابو حسنہ شریع اور امام ابو منصور ماترودی کو یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابو منصور ماترودی ہیں اور ابو حسنہ شریع کب کے ہیں ابو حسنہ شریع جو ہیں یہ تین سو چوبئی سجدی کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے ابو منصور ماترودی جو ہیں یہ تین سو تیتی سجدی کے اندر ان کی وفات ہوئی یعنی چوتھی صدی کے عالم ہیں اور یہ عقیدے میں انہی کے مقلد ہیں اور انہی کے پیروکار ہیں امام بھونیفہ رحمت اللہ علیہ کہ یہ عقیدے میں ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں وصول میں فروع میں ان کی تقلید کرتے ہیں عقیدے میں وصول میں ان دونوں اماموں کی کی تباہ کرتے ہیں ان دونوں اماموں کا عقیدہ کیا تھا یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ابو حسن عشری یعنی اشائرہ جو ہیں انہی کی طرف منصوب ہیں اگرچہ انہوں نے ابو حسن عشری رحمت اللہ علیہ نے بعد میں اپنی اس عقیدے توبہ کر لیا تھا لیکن لوگ ان کے پرانے جو عقیدے انہوں نے بیان کیے کتابوں کے اندر انہی کے عقیدے پر عشائرہ آج بھی قائم ہیں اور اس طریقے سے ان کے عقیدے کو لیے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا وہ سات صفات کو مانتے تھے باقی تمام صفات کی وہ تاویل غلط تاویل کیا کرتے تھے کون ابو حسن عشری جو چوتھی صدی کے عالم ہیں سات صفات کون سی تھی علم قدرت حیات سننا دیکھنا ارادہ اور کلام یہ سات صفات ہیں جو وہ مانتے ہیں اور اس وجہ صریح مانتے کہ یہ قرآن و حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں بلکہ اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ذات کے لیے جو پوری دنیا کا رب ہو خالق اور مالک ہو اس کے لیے ان تمام صفات کی ضرورت ہے یہ عقل کہتی ہے قیاس کہتا ہے یہ سات صفاتوں مانتے تھے ابو منصور ماترودی بھی ان تمام سات صفاتوں کو مانتے تھے مزید ایک صفت کا اور اضافہ کیا انہوں نے اور وہ تکوین ہے تکوین یعنی تخلیق کائنات یہ آٹھ صفات کے قائل تھے باقی اور جو صفات اللہ رب العامین کی آئی ہوئی ہیں قرآن کے اندر یا سی حدیثوں کے اندر ان تمام صفات کی تعویل کرتے تھے اور غلط تعویل کرتے تھے غلط معنی بیان کرتے تھے تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے اسی عقیدے پر یہ لوگ ہیں اور ظاہر بات ہے امام بنیفر رحمت اللہ لے کا عقیدہ یہ نہیں تھا اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو ظاہر بات ہوئی ہے بیان کرتے کہ ہم وصول میں بھی امام بنیفر رحمت اللہ لے کے عقیدے پر ہیں امام بنیفر رحمت اللہ لے کا عقیدہ اس کے برعکس تھا اور وہ عقیدہ کیا تھا جو سلبسالحین کا عقیدہ ہے صحابہ کا تابعین کا تابعین کا ام عربہ کا اور ہر زمانے کے محدثین کا اور سلبسالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر جو بھی اللہ کے تعلق سے جو صفات بیان کی ہیں جو اسما بیان کی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے نہ ان کی غلط تعویل کی جائے گی نہ ان کا انکار کیا جائے گا نہ ان کی مثال دی جائے گی نہ قیفیت دیان کی جائے گی اور قیفیت کو اللہ تعالیٰ کی حوالے کیا جائے گا لیکن اس کے معانی ہیں اور ان معانی پر ہم ایمان رکھتے ہیں یہ عقیدہ ہے صحابہ کا تابعین تبہ تابعین کا اور یہ اجماعی عقیدہ ہے اس پر ہر زمانے کے جو محدثین اور سلبسالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء اور عوام ہیں ان سب کا عقیدہ یہی ہے یہ چوتھی صدی حجری کے اندر یہ دو علماء آئے اور ان کے عقیدے کو انہوں نے اپنایا اب مفتی تاریخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اجماعی امت ہے اور یہ اسلاف کے متواتر عقیدے ہیں اب آپ دیکھیں چوتھی صدی حجری کے اندر آنے والے دو علماء ایک نئے عقیدے کو لوگوں کے سامنے متعارف کرا رہے ہیں جبکہ ان سے پہلے جو علماء ہیں جو محدثین صحابہ تابعین تبہ تابعین حتی کہ ام عربا جو گزر چکے ان کا عقیدہ اس کے برعکس تھا تو اجماع تو اس پر واقع ہوا بعد میں یہ لوگ پیدا ہوئے پھر یہ خود وہ کہتے ہیں کہ اجماع ہو جانے کے بعد اگر کوئی اجماع کے خلاف کرے گا تو اس کے بعد کے کوئی حقیقت نہیں ہوگی تو یہ جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں یہ اجماعی امت نہیں ہیں یہ تو جو صلب صالحین کے عقیدے سے منحرف ہیں ان کے عقیدے ہیں ورنہ صحابہ تابعین تبہ تابعین کا عقیدہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ امام عوضائی رحمت اللہ عالیہ ایک سو ستاؤنجی کے اندر ان کی افات ہوئی اس طریقے سے امام مالک ہیں امام برحمبل ہیں یہ سارے ایم اکرام ان سے پہلے ہیں یہ جو دو ایمہ جن کو انہوں نے بیان کیا ہے ان سب کے عقیدے کیا تھے ان سب کا عقیدہ ہوئی تھا جو صلب صالحین کا عقیدہ تھا اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان بھی کیا امام عوضائی نے امام قطعبہ اور امام ذکریہ امام ابن ابتہ اکبری اور اس طریقے سے کن کن علماء کا نام لیا جائے امام ابن خزیمہ ابو ذرع الراضی ابو حاتم الراضی ابو نعیم یا ابو نعیم جو صاحب الحلیہ ہیں ابن عبدالبر اور بعد کے وہ علماء نے جو عقیدہ ہے صلب صالحین کا اسے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا اور سب کا وہی عقیدہ تھا صحابہ تعبین تبیت تعبین کا اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے یہ لوگ آ کر کے انہوں نے ساتھ صفات کا اقرار کیا شائرہ نے اور مات الردیہ نے مزید ایک صفت کا اقرار کیا باقی اور جو صفات اللہ رب العامل کے بیان کی گئی ہیں ان سب کا انہوں نے کیا کیا اس کا غلط معنی بیان کیا اس کی تعویل کی جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے چہرہ تو کہتے ہیں کہ وجہ سے معنی اللہ کی رضا مندی ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اس کو نہیں مانتے جبکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا وجہ بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا صحیح حدیثوں کے اندر بیان ہوا لیکن اس کا نہیں مانتے اور اس کی غلط تعویل کرتے اس کا غلط معنی بیان کرتے کہتے ہیں کہ یت کے معنی قدرت کے ہیں اللہ تعالیٰ آئے گا تو آنے اس مراد اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اس کی تعویل کرتے ہیں غلط تعویل تو یہ ان کا عقیدہ ہے لہٰذا یہ جو بیان کرتے ہیں مفتی تاریخ صاحب کہ پورے اجماع امت سے صحابی صداعقیدیں ہیں یا سلاب سے متواتر عقیدیں ہیں یہ ان کا کہنا غلط ہے غلط ان کا کہنا کیونکہ ان سے پہلے ہی جمع واقع ہو چکا ہے کہ اللہ رب العامین کے نام و صفات کے تعلق سے اس کی کوئی تعاویل نہیں کی جائے غلط تعاویل نہ غلط معنی بیان کیا جائے گا اور ہم اس پر ایمان رکھیں کہ اس کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کی قیفیت بیان کی جائے گی اور نہ ہی اس کی مثال دی جائے گی یہ ساری چیزیں صحابہ سے تابین طبع تابعین سے ثابت ہیں اور علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے نہیں ہیں جبکہ خود کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند باقیدہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جی اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے نہیں ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے ہیں جبکہ اسلاف سے یہ ثابت شدہ جو ہے عقیدہ ہے تو آپ نے سمجھا جو میں نے بیان کیا کہ ان کا کہنا یہ سراسر غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے اور اکثر لوگ جیسا کہ ہم احمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو اجمع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مسئلک کے بات کو لے کر کے اس پر اجمع کہہ دیتے ہیں کہ اس پر اجمع ہے یہی معاملے لے لیجئے جو اہناف ہیں جو دیوبند ہیں وہ اشاری اور ماتردی ہوتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے اللہ ما شاء اللہ جیسے امام تحویر رحمت اللہ علیہ تھے ابن عبیل عزر حنفی رحمت اللہ علیہ تھے وہ سلبسارین کے عقیدے پر تھے چند مسائل کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی پیدا ہوئے ان کے اندر ان میں سے سب کے سب لوگ اسی عقیدے کے ہیں اور اسی عقیدے کو پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں طلبہ کے اندر اور اسی کے نسلشات کرتے ہیں تو یہ ان کا کہنا غلط دوسری بات جو انہوں نے بیان کی اس کتاب کے اندر کی اور طریقہ سوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ آلیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشایخ چشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرضیہ مشایخ سروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اب یہ جن لوگوں جو عقیدے یا جو نسبتیں انہوں نے بیان کیے سلسلے چار سلسلے نقشبندی چشتی قادریہ اور سہروردی یہ جو سلسلے ہیں یہ جن کی طرف منصوب ہیں اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے تو یہ سب لوگ بعد میں پیدا ہوئے اب آپ دیکھئے کیا نام ہے اب آئیے ان کے بھی ہم آپ کے سامنے تاریخ بیان کر دیتے ہیں کہ قادریہ جو سلسلہ ہے ابنصوب عبدالقادی جیانی رحمت اللہ علیہ کی طرف ان کی وفات ہوئی ہے پانچ سو اکسر ہجری کے اندر چشتی جو سلسلہ ہے ابن الدین چشتی کی طرف منصوب ہے ان کی وفات ہوئی چھ سو ستائیس ہجری کے اندر یعنی ساتویں ستی کے عالم ہیں سہروردی جو طریقہ ہے سلسلہ وہ شہاب الدین سہروردی کی طرف منصوب ہے اور ان کی وفات ہوئی چھ سو تیس ہجری کے اندر نقش بندی جو سلسلہ ہے وہ منصوب ہے محمد بہاوددین کی طرف سات سو اکیانبے ہجری کے اندر کی وفات ہوئی عبدالقادی جیلانی چھٹی ستی ہجری کے عالم ہیں معین الدین چشتی ساتویں سدی کے شہاب الدین یہ بھی سہروردی یہ بھی ساتویں سدی کے نقش بندی محمد بہاوددین یہ سات سو اکیانبے ہجری آنٹیویں سدی کے یہ عالم ہیں اب یہ تاریخ مسعود صاحب جو مفتی صاحب ہے فرماتے ہیں کہ اس پر اجمائی امت ہے یہ سب کے سب چھٹی سدی اور کیا نام ہے آٹھویں سدی کے لوگ ہیں اب اس سے پہلے جو علماء تھے اور جو مسلمان تھے کیا وہ سب ان کے نقش ان سلسلوں پر وہ عمل کرنے والے تھے کیا ان کے ہاں سلسلے پائے جاتے تھے خود امام بنیفار حمد اللہ لے کیا وہ نقش بندی تھے کیا وہ چشتی اور سہروردی اور قادری تھے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجمع ہے اور یہ اسلام سے متواتر عقید ہے کیا ان سے پہلے ساتویں سدی سے پہلے چھٹی سے پہلے جو تھے کیا وہ اسلام میں سے نہیں ہیں کیا وہ ان عقیدے پر تھے جبکہ یہ سارے سلسلے ان کی طرح منصوب ہیں جو چھٹی سدی ہجری آٹھویں سدی ہجری کے اندر جو ہے پیدا ہوئے یا اس کے اندر ان کی وفاعت ہوئی تو اس سے پہلے جو لوگ تھے کیا وہ اسلام کے اندر نہیں تھے کیا امام بنیفار حمد اللہ لے یہ چشتی سہروردی قادری اور نقش بندی تھے قطع نہیں تھے وہ لہذا یہ خود اصول کے اندر امام بنیفار حمد اللہ لے کو نہیں مانتے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ امام بنی رحمت اللہ کے مقلد ہیں فروغ کے اندر تقلید کرتے ہیں بس باقی اور جو اصل ہے سمجھ لیجئے جس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے عقیدہ رسول اس میں یہ امام بنیفر رحمت اللہ کے عقیدے کے اوپر یہ لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے منحش پر ہیں یہ لوگ تو یہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کتنا بڑا مغالطہ ہے کتنی غلط بیانے سے انہوں نے کامی لیا کہ جو چھٹی اور ساتھویں سجری کے جو سلسلے پیدا ہوئے ان سلسلوں کے بارے میں کہتے ہیں امت کا اجمع ہے اجمع امت ثابت ہے اور اسلاب سے متواتر عقیدے ہیں لہذا ان کا کہنا یہ سراسل غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے مجھے معاف کریں گے جھوٹ ہے یہ حالانکہ یہ محترم شخصیت ہے وہ لیکن اس کے باوجود بھی ان اس طرح کے دعویٰ کیا جو حقیقت سے بالکل مختلف ہے اور اس کے اندر جو عقیدے بیان کیے گئے کتاب کے اندر وہ بھی سلبسالحین کے عقیدے نہیں ہیں امت کا اس پر اجمع نہیں ہے اور نہ ہی وہ صحابہ تابین تبیتابین سے چیز ثابت ہے ایک دو مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں اسی کتاب کے اندروں نے بیان کیا ہے کہ زمین کا وہ جو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہیں علال اطلاق افضل ہے یہاں تک کی کعبہ اور عرش اور کورسی سے بھی افضل ہے یہ بیان کہ انہوں نے کیا یہ نبی کی شان میں غلو اور مبالغہ آرائی نہیں ہے اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ سب سے پہلے جیسا کہ ہم ابنی تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قاضی عیاض نے بیان کیا اور قاضی عیاض کی وفات پانسو اکتالیس زیادی کے اندر ہوئی ہے اس سے پہلے صحابہ تابین تبیتابین حتی کی چاروہ ایمہ میں سے اور نہ ہی ان کے جو متبعین ہیں یا مقلدین کہہ لیجئے صحیح تعبیر ان میں سے کسی نے بات نہیں بیان کی سب سے پہلے جنہوں نے بیان کیا قاضی عیاض نے جو پانسو اکتالیس کے اندر جن کی وفات ہوئی اس سے پہلے امت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں بیان کی گئی تھی سب سے پہلے انہوں نے یہ عقیدہ جو ہے بیان کیا امام قاضی عیاض نے تو آپ دیکھئے کیسے اس پر امت کا اجماع ہو گیا کیا ان سے پہلے امت نہیں تھی کیا قاضی آج کے بعد امت پیدا ہوئی ہے یہ انہوں نے بیان کی اور امام نے تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے نہ کسی نے کہا اور نہ ہی کسی نے ان کی اس پر موافقت کی ہے جی ہاں کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے صحیح نہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور یہ عقیدہ کیوں ایسا رکھتے ہیں لوگ اس لیے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عرش جو ہے وہ خالی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر نہیں ہے یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو اس لیے کہتے ہیں عرش خالی ہے اور جہاں اللہ کے رسول مطفون ہیں وہ قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے لہذا وہ جسم مبارک ابزل ہو گیا قبر وہ اور وہ بقا جہاں اللہ کے رسول کا جسم اور آپ کے آدھا مس کیے ہوئے ہیں وہ کعبہ اور کرسی اور عرش تمام چیزوں سے افضل ہو گیا کیونکہ عرش پر کوئی نہیں ہے عرش خالی ہے حالانکہ یہ کہنا ان کا غلط ہے یہ تو قرآن میں اللہ رب العالمین صاحب فرمایا سات جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروض ہے اس طریقے سے امام نے تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر جلوہ فروض ہے تو یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروض ہے اس لیے یہ ان کا عقیدہ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عرش پر عرش اور کرسی اور کعبہ سے افضل ہے کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم نہیں مانتے یہاں کرسی سے مراد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے وسیعہ کرسی یہ اس سماوات ورد اللہ تعالیٰ کا علم کرسی سے مراد لیتے ہیں اور اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں جبکہ عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰوں بیان فرماتے ہیں کرسی سے مراد اللہ رب العامین کے دونوں قدم ہیں اور صحیح سنس سے یہ چیز ان سے ثابت ہے اور اسی پر علماء کا اور صلب سالین کا اجمع ہے کہ کرسی سے مراد اللہ رب العامین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے تو پھر امت کا اجمع کہاں ہوا ان مسائل پر ایسے ہی انہوں نے بیان کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اعلیٰ درجے کی قربت اور نہائی سواب اور سب بے حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے اور ان کی قبر رسول کی زیارت کی نیت سفر کرنے کو جائز قرار دیا حالانکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو ہی سراسر خلاف ہے تو ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات جو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے اس خطاب کے اندر وہ یہ ہے کہ جو فضائل اعمال پر آپ لوگ رت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے دوسری کتابوں سے نقل کیا ہے لہذا ان پر رت کیجئے ان پر کیوں رت کرتے ہیں میرے مفتی صاحب ہمارے مفتی تو نہیں لیکن بالحال آپ کا خطاب ہے مفتی کا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے انہوں نے مختلف کتابوں سے جو اس کتاب کے اندر نقل کیا جو جمع کر دیا اور جس کتاب کو باقاعدہ تبلیغی اور دیوبندی ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ان غلط چیزوں کو دنیا کے اندر انہیں عام کیا تو کیا یہ بہتر کیا انہوں نے اگر انہوں نے نقل کیا تو رت کرنا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے حدیثوں کے خلاف ہے لیکن انہوں نے نقل کیا اس کو اور اسے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھایا جا رہا ہے اگر کوئی کتاب لکھے مان لیجئے صحابہ اکرام کے اوپر اور خوارج سے اور روافظ سے کتاب کو بھر دے ان کے اقوال سے اور ان کے عقیدے سے اور آپ کہے کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے انہوں نے تو کتابوں سے نقل کر دیا انہوں نے کتابوں سے تاریخ سے نقل کر دیا کتابوں سے نقل کر دیا ان کا جرم کیا ہے یہ جرم ہے یہ اگر جو چیز غلط ہے آپ کو اس کو غلط کہنا چاہیے اور اس پر رت کرنا چاہیے لہذا جب آپ نے یہ کتاب لکھیا اور اس پر رت نہیں کیا اور اس کو دنیا کے اندر عام کر دیا تو ظاہر بات یہ ایک چیز غلط ہے یہ آپ کو اس پر رد کرنا چاہیے لہذا یہ کہہ کر کہ آپ دامن نہیں چھڑا سکتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور وہ تو صرف انہوں نے رد لکھ دیا ہے اس کا مطلب ہے جب رد نہیں کیا تو ان تمام چیزوں سے راضی ہیں وہ جو اس کے اندر شرکیاں باتیں ابیدات و خرافات ہیں اور اس طرح کے واقعات جو ناقابل یقین اور احادیث کے خلاف اس کا مطلب ہے کہ ان سے راضی تھے تب ہی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان تمام باتوں کو لکھا تو لہذا یہ کہنا ان کا غلط ہے اور رد کیا جائے گا کیونکہ اس کتاب کے اندر انہوں نے شرکیات اور بیدات اور خرافات کی بھرمار کر دی ہے اس لئے ظاہر بات ہے اس پر رد کیا جائے گا اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ بیس رکعات راویہ کے بارے میں یہ تواتر عملی ہے مفتی صاحب تواتر عملی کے لئے بھی کوئی بیس ہونی چاہیے کوئی دلیل ہونی چاہیے اگر تواتر عملی احادیث کے خلاف ہے تو وہ تواتر عملی نہیں ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی پریجمہ تھا کہ آٹھ رکعات تراویہ پر ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسی پریجمہ تھا صاحب آٹھ رکعات زیادہ نہیں پڑتے تھے اسی پریجمہ تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی پر کیونکہ جو صحیح 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 رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آٹھ رکعات پر لوگوں کو اکٹھا کیا بیس رکعات واری روائے صحیح نہیں ابو بکر کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اسی ریقے سے اللہ کے سر کے دور میں اسی پریجمہ تھا کوئی اس سے زیادہ نہیں پڑتا تھا تو تواتر عملی تو یہ ہوا پہلے پہلے اسی پریجمہ ہوا اور بعد میں بھی بیس رکعات پر کبھی اجما نہیں ہوا کبھی اجما نہیں ہوا آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ہر زمانے میں آٹھ رکعات پڑھنے والے محدثین اہلِ حدیثوں کی تعداد رہی ہمیشہ سے لہذا وہ ہمیشہ اسی کے قائلے اسی پر عمل کرتے رہے ہیں لہذا یہ کہنا تواتر عملی ہے یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے آپ کا دعویٰ غلط ہے اللہ کے سر کے زمانے میں اجما ہوا آٹھ پر ابو اکر صدیق کے زمانے میں اجما ہوا آٹھ پر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اجما ہوا آٹھ پر لہذا بعد میں اگر اسی اجما کے خلاب اگر کوئی اجما نقل کریں گے آپ اور آپ کا خود کہنا ہے کہ جب اجما ثابت ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی کہتا تو اس اجما کے کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کی بات درست نہیں ہے اور اس پر کبھی اجما نہیں ہوا اگر اجما ہوا تو آٹھ پر نبی کے زمانے میں اور اس طریقے سے دور فاروقی اور دور شدیقی کے اندر اس طریقے سے آپ نے کہا کہ عورتیں مرد کی طرح نماز نہیں پڑتی ہیں اس پر تواتر ہے اور امام بخاری نے جو ایک تابعیہ سے بیان کیا کہ مردوں کی طریقے سے پڑتی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تمام اور جو خواتین تھیں وہ عورتوں کی مردوں کی طریقے سے نہیں پڑتی تھی تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کے کہنا بھی غلط ہے اللہ کے سر کے زمانے میں شہابیات کیسے نماز پڑتی تھی جس طریقے سے نبی کو دیکھتی تو اسی نماز پڑتی تھی وہ یہی یہی جو ہے صحابہ سے اور صحابیات کے بارے میں یہی اس نظر ہے کہ نبی کے طریقے ہی پر نماز پڑتی تھی جیسے وہ پڑتے تھے وہ ایسے وہ بھی پڑھا کرتی تھی اگر اس کے برقس پڑتی تھی تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی کہ ہمارے نبی کے زمانے میں صحابیات چمر کر کے سجدہ کرتی تھی یا اس طریقے سینے پر ہاتھ بانتی تھی وہ اور مرد لوگ نیچے ہاتھ بانتے تھے یا اس طریقے سے رکو ان کا الگ ہوتا تھا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا اس کے لئے آپ کو دلیل دینے پڑے گی کیوں دلیل دینے پڑی گئے کیونکہ اصل یہی ہے کہ نبی کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے اور انہاں آپ کو دلیل دینے پڑی گئے کہ صحابیات اس سے ہٹ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی اور پھر نمبر دو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو حکم دیا طریقے سے پڑھنے کے لئے یہ بھی آپ کو ثابت پڑھنا پڑے گا جبکہ اصل یہ ہے کہ صحابیات نبی کے طریقے پر نماز پڑھتی تھی مرد کے طریقے پر لیکن آپ کوئی اصل سے نکالنے کے لئے دلیل دینے پڑی گی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ کوئی نبی کا حکم ثابت کیجئے کہ انہوں نے حکم دیا کہ عورتیں اس طریقے سے ماز پڑھیں گی نمبر ایک نمبر دو اگر عورتیں پڑھتی تھی تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار رکھا کہ تمہارا یہ عمل صحیح ہے خاموشی اختیار کی بتا دیجئے کوئی واقعہ کہ کوئی عورت اس طریقے سجدہ کرتی تو نبی نے خاموشی اختیار کی ہو لہذا آپ کے کہنا کہ تواتر عملی ہے یہ غلط ہے تواتر عملی کے لئے دلیل ہونے چاہیے اگر تواتر عملی مان لیجئے حدیث کے خلاف قرآن کے خلاف اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آج کوئی دعویٰ کرے کہ ہم جو لوگ زبانی نیت کرتے ہیں نماز سے پہلے اس پر کوئی کہت تواتر عملی ہے یا اس طریقے سے اور چیزوں کے لئے اجماع کیا جائے دعویٰ کہ بھئی ناب کی نشہ ہاتھ باندھنے پر اجماع تواتر عملی ہے سوری فاتحہ نہ پڑھنے پر اجماع ہے یا اس طریقے سے ازان سے پہلے جو دروشری ہمارے ہاں پڑھتے ہیں لوگ اس پر اجماع ہے یا تواتر عملی ہے اگر کوئی آدمی کہے تو کیا کہیں گے اسے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع نہیں عمل یہ تواتر نبی کی سنتوں کے خلاف ہے اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لہذا تواتر عملی کے لئے بھی دلیل ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد ہونی چاہیے اگر اس کی بنیاد نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ کہنا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آپ نے کہا اصل مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں یہ چند مسائل تھے جو آپ نے بیان کیا ہاں ایک مسئلہ اور وہ آپ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سن نے کہا تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو تو جب صفہ مروع کی صحیح کرتے ہیں تو عورتیں تیز نہیں چلتی ہیں عام چال چلتی ہیں جبکہ نبی کی حدیث ہے تو لہذا عورت کو بھی تیز چلنا چاہیے اس پر بھی تواتر عملی ہے آپ نے کہا کہ خاموشی سے چلنا یہ آہستہ آہستہ چلنا میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو اور اس طریقے سے عورت کے بے پرد ہونے کا خوف نہ ہو تو عورت بھی تیز جلے گی اس کی مثال ہے اسی جیسے عورت جب احرام باتتی ہے تو اس کو چہرہ کھول کر کے رکھنا چاہیے لیکن چہرہ کہاں کھولے گی اگر اجانب ہے تو ان کے سامنے چہرہ بند کر کے رکھے گی لیکن اگر صرف شہر کے سامنے ہے یا محرم کے سامنے یا گھر کے اندر روم کے اندر ہے تو چہرہ احرام کے حالت میں کھول کر کے رکھے گی تو یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر عورت کے لیے امن کا یہ ہو کہ فتنہ نہیں ہے اور پھر اس طریقے سے عورت کے لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو عورت کو تیز چلنا چاہیے وہاں پر لیکن آج وہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہو پاتی ہے اس لیے کہ ہمیشہ بھیل رہتی ہے جیسے عورت کے لیے ہے کہ چہرہ عورت چہرہ کھول کر کے رکھے گی احرام کے حالت میں لیکن آج عورت بند کر کے رکھتی ہے کیوں بند کر کے رکھتی ہے اس لیے کہ اس کو اس پر عمل کرنے کے موقع ہی نہیں مل رہا ہے نہیں ملنا اس کو موقع عمل کرنے کا ہمیشہ لوگ رہتے ہیں اجنبی لوگ رہتے ہیں ہمیشہ لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد رہتی ہے حج میں یا عمرہ کرنے میں ہزاروں اور سائیکلوں کی تعداد رہتی ہے اس لیے اگر عورت اکیلے رہے گی گھر میں رہے گی صرف اس کے سامنے اس کا شہر ہو یا محرم موت چہرہ کھول کر رکھے گی لہذا جب اس کو عمل کرنے کے موقع نہیں ملنا تو یہ مسئلہ ہے ورنہ اگر موقع ملے تو ہاں پر بھی عورت کو تیز چلنا چاہیے اور یہ بات امام عربانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے اور دیگر علماء نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے اور آپ نے کہا کی یہ اس کے تعلق سے کہ ٹوٹ پیسٹ کرنا مکروح ہے اور آپ نے اس کی دریلیہ دی ہے کہ جھاگ گلے میں جانے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے مکروح ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کلی کرنے سے بھی تو خطرہ رہتا ہے تو کیا آپ مفتی صاحب یہ فتوہ دیں گے کہ حالت سوہ میں کلی کرنا مکروح ہے آپ نے کہا کہ مسواک کرنا اگر غلطی سے چلا جائے مسواک کرتے وقت تو روضہ نہیں ٹوٹتا مسواک کیا اگر انسان بھول چوک میں کھا لے یا غلطی سے کھا لے اس کو احساس نہ ہو تو روضہ نہیں ٹوٹتا اس لئے مسواک کی بات نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو بھول کر کے کھا لے تو یا پی لے تو اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا اپنے روضے کو پورا کر لے وہ روضہ نہیں ٹوٹتا ہے تو مسواک کی بات نہیں ہے اللہ کے سور کے حدیث ہے ہماری امت میں سے کہ خطا یعنی غلطی کو اور نسیان بھول کو اور جس پر ان کو جو کام زبرستی کر آئے جائے ہماری امت میں اس چیز کو معاف کر دیا گیا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے تو اگر غلطی سے چلا جائے تو چاہے وہ مسواک کر رہا ہو آدمی یا پیسٹ کر رہا ہو تو ایسے صورت میں غلطی سے اگر چلا جائے بھول کر کے چلا جائے تو معاف ہے یہ لہذا آپ کے جو قیاس ہے یہ قیاس بالکل صحیح نہیں ہے ہم قیاس کے قائل ہیں اجما کے قائل ہیں لیکن اجما ثابت ہونا چاہیے اور عام طور پر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا اجما ثابت نہیں ہوتا وہ اپنے مسلک کی بات بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ اس پر امت کا اجما ہے اور وہ اپنے کوئیے سے باہر نہیں آتے اور اپنے کوئیے ہی کوئی پوری دنیا سمجھتے ہیں اس لئے مفتی صاحب آپ کوئیے سے باہر آئیے چاروہ ایما سے پہلے بھی مسلمان تھے اور ان کے علاوہ بھی دین اسلام کے اندر جو بڑے بڑے علماء جو ہے پیدا ہوئے ہیں اور لہذا اپنے آپ کو جو ہے کسی ایک سے باندھ کر کے مت رکھیے یہ وہی عمل ہے جو روافظ کرتے ہیں روافظ بھی صحابہ میں سے علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا باقی صحابہ کا انکار کر دیا وہی معاملہ ہو رہا کہ کسی ایک امام کو پکڑ کر کے باقی اماموں کی تحقیقات کو ان کے اقوال کو ان کی کوششوں کو اور جو ہے ناکار کر دیا جاتا ہے اور ایک کو پکڑ لیتا ہے انسان لہذا اس سے آپ باہر آئیے اور اس طریقے سے جو حق ہو اور جو کتاب اللہ اور صلی اللہ الرسول کے معافق بات تو اس کو قبول کیجئے ہم بھی قیاس کو مانتے ہیں قرآن حدیث صحیح حدیث اجمع ثابت ہونا چاہیے قیاس بھی صحیح ہونا چاہیے ایسا قیاس نہیں جو قیاس صحیح نہ ہو ہم اس کے منکر ہیں اور عام طور پر وہی ہوتا ہے یہ غلط قیاس ہوتا ہے غلط قیاس لہذا قیاس کے ہم بھی قائل ہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ قیاس نہیں مانتے قیاس کے ہم بھی قائل ہیں وہ بھی لیکن ضرورت ہے قیاس ضرورت ہے اجمع اصل قرآن اور صحیح حدیث ہیں لہذا یہ جو ساری باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ساری باتیں آپ کی بالکل صحیح نہیں ہیں اور جن کے بارے میں آپ نے اجمع کا دعویٰ کیا ہے وہ آپ کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے غلط ہے اور اس اجمع کی اور جو اجمع جو آپ نے بیان کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا ہم یہی دعا کریں گے اللہ رب العامین ہم سب کو حق پر قائم رکھے آمین وزارت اللہ خیر وصلابینا محمد وعالی آلہ وصلابی جمعین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ